ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ssb ssc cgl یا کسی بھی کمپیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلیف سابعت ہوگی دوستو آج ہم نے اس میں بہت ہی important questions add کیے ہیں تو ویڈیو کو end تک دیکھتے رہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بھی سے request ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اہم question ہے important question ہے question ہے the driest part in India is in آپ کو بتانا ہے انڈیا کا سب سے driest سب سے خوشک علاقہ کون سا ہے options ہے آپ کے پاس جیسلمیر ویسٹر راجستان بٹینڈا پنجاب دربنگا بیہار یا گاندھی نگر گجرات کون سا سب سے خوشک علاقہ ہے انڈیا میں کوشش کریں اپنے اپنے answers دینے کی try کریں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that's جیسلمیر راجستان یا ویسٹر راجستان سب سے driest part ہے انڈیا میں important question the deepest land locked and protected port in india is آپ کو بتانا ہے سب سے گہرا اور تقریبا پوری طرح سے زمین سے گرا ہوا port in میں سے انڈیا میں کون سا ہے options ہیں آپ کے پاس مرمو گوا وشاقہ پٹنم ممبئی یا کوچنگ کون سا ہے land locked and deepest port کوشش کریں answer دینے کی شباز try کریں اپنا اپنا answer deepest land locked and protected port تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is وشاقہ پٹنم important question railway passenger coach are manufactured at آپ کو بتانا ہے railway یاتری کے جو کوچس ہوتے ہیں وہ کہاں پر بنتے ہیں options ہیں آپ کے پاس وارہ نسی چترانجن پرمبور یا کولکٹا جلدی سے answer دینے کی کوشش کریں railway passenger coach کہاں پر بنائے جاتے ہیں تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part c that is پیرم بور جو ہے یہاں پر railway coach بنائے جاتے ہیں اور یہ world کی سب سے leading railway coach بنانے والی factory ہے پیرم بور چننائی next question the eastern coast of india is known as آپ کو بتانا ہے eastern مشرقی coast مشرقی ساحل اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے options ہیں آپ کے پاس eastern plateau bengal coast coromandel coast cyclonic coast تو چار options ہیں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں eastern coast کو تو دوستو یہ question میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں آپ ہی اس کا answer دیں کہ eastern coast کو کیا کہتے ہیں چلیے جی اگر آپ کو answer نہیں پتا تو میں آپ کے لئے یہاں دو options جو غلط ہیں ان کو cross کرتا ہوں پھر آپ جو دو options ہیں ان میں سے آپ answer چنیں آپ کے لئے question ہے چلیے جی یہ دو options اب رہے b and c ان میں سے آپ کو چننا ہے کہ کیا کہتے ہیں eastern coast کو جواب مجھے on is comment section میں آپ لکھ سکتے ہیں important question یہ اکثر exams میں پوچھا گیا ہے which of the following countries has the longest international border with India ان میں سے کون سا ملک ہندوستان کے ساتھ سب سے زیادہ border share کرتا ہے options ہیں آپ کے پاس بنگلہ دیش بھوٹان چائنا یا پاکستان جلدی جلدی سے answer دینے کی کوشش کریں boost کریں اپنی knowledge کو کو کوشش کریں کہ آپ خود ہی answer دیں شباز try کریں answer دینے کی کون سا ایسا ملک ہے جو ہندوستان کے ساتھ سب سے زیادہ international border share کرتا ہے تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that's bangladesh share is the most part of international border with India ڈیاد رکھیں انڈیا اپنا border سات ملکوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جن میں بنگلہ دیش بھوٹان چائنا میانمار نیپال پاکستان اور شریلنکا ہے یہ countries کے ساتھ انڈیا اپنا border share کرتا ہے important question which state of india has the smallest land area کس ہندوستان کی ریاست یا union territory کا land area سب سے کم ہے option سے آپ کے پاس گوہ ناغالینڈ سکم یا ترپورا شباز کوشش کریں سب سے کم area کس کا ہے try کریں بہت ہی آسان سا question ہے یہ تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part a that's goa goa کا کل area 3702 km square ہے goa کی جو official language ہے وہ ہے کون کو نہیں goa کے کل two districts ہیں goa اپنے beach کے لیے مشہور ہے جو arabian sea coast line پہ فیلے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ india کی سب سے بڑی state largest state land کے حساب سے ہے rajasthan یہ بھی آپ یاد رکھیں the largest state in india according to land area is rajasthan goa hati is situated on the bank of the river آپ کو بتانا ہے goa hati کس دریا کے کنارے پر واقع ہے option سے آپ کے پاس tista brahm putra hoogli یا sone شباز کوشش کریں کس دریا کے کنارے پر ہے goa hati تو اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے part b that is braham putra goa hati asam میں ہے اور asam کی جو راجدانی یعنی capital ہے وہ ہے دیس پور اور دیس پور goa hati کا ایک شہر ہے which of the following is the largest lagoon in india in میں سے سب سے بڑا lagoon in ndia میں کون سا ہے option سے آپ کے پاس ویمبانیڈ lagoon چلکا lagoon پیولیکیٹ lagoon یا کولیرو کون سا ہے سب سے بڑا lagoon lagoon کیا ہوتا ہے یہ ایک سی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو چٹانوں یا چھوٹے چھوٹی پہاڑیوں سے بلکل الگ ہوتا ہے سمندر کا وہ حصہ یا پانی کا وہ حصہ جو بلکل سمندر سے الگ ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں lagoon تو آپ کو بتانا ہے کون سا ہے ان میں سے انڈیا کا سب سے بڑا lagoon شباز ٹرائک کریں پارٹ اے بی سی یا ڈی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ بی چلی کا lagoon is the largest lagoon in انڈیا اس کا جو ایریا ہے وہ تقریبا 1100 کلومیٹر کا ہے یہ اتنے ایریا پر تقریبا فیلہ ہوا ہے ایمپورٹنٹ کوئسچن دی ڈیش لیک آف انڈیا ہے ہی ہائی سیلنیٹی ان میں سے کس جیل میں سب سے زیادہ سیلنیٹی یعنی کھارا پن ہے آپ کے پاس سمبر راجستان ولر جمہ اینڈ کشمیر چلی کا اریسا یا پولی کیٹ تامل نادو کس جیل میں یا کس جیل کے پانی میں سب سے زیادہ سیلنیٹی یعنی نمک پایا جاتا ہے کوشش کریں آنسر دینے کی آپ کے پاس ای بی سی ڈی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ اے یعنی سامبر راجستان اس میں سب سے زیادہ سیلنیٹی پائی جاتی ہے یہ قویشن آپ کے لیے ریور ڈیش اس کالڈ دی سارو آپ ڈی بینگول آپ کو بتانا ہے سارو آپ بینگول کس دریہ کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس سون ریور دامودر ریور ہگلی ریور یا کوسی ریور جلدی جلدی سے آپ اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں جن کو پتا ہے جن کو نہیں پتا اس کا آنسر کیا ہے ان کو میں دیتا ہوں 50-50 کا آپشن میں یہاں دو غلط آنسر کو کراس کرتا ہوں چلیے یہ دو آنسر میں نے کراس کی اب رہے دامودر ریور اور ہگلی ریور اب ان میں سے آپ چنہیں اپنی ویڈیو کو کرتا ہوں اگر آپ کو انفومی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ضرور ضرور بیل آئیکن بھی پریس کریں دوستو مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرور ہے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اب میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو